اور کشمیریوں کو مسلسل گھروں میں قید ہوئے سات مہینے ہونے کو ہیں مگوزہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے بھارتی کابس فوج نے وادی چھاؤنی میں تبدیل کر دی تعلیمی ادارے، دفاتر، تجارتی مراکس بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل سروس موطل ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے اور عدویات تک موجود نہیں مگوزہ کشمیر میں مسلسل اور بدترین کرفیوں نے جنت نظیر وادی کو جہنم میں بدل دیا ہے وادی میں ایک سو سر سر ٹوز سے تعلیمی ادارے، دفاتر اور تجارتی مراکس بند ہیں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی تحال موطل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات تک دستیاب نہیں ہیں موسم کی شدت اور برفباری نے کشمیریوں کے مشکلات کئی گناہ بڑھا دی ہیں اسیلا کشمیری بھارتی جبر سے نجاب کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہی ہیں مگوزہ کشمیر میں منیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور سرچ آپریشن کی آرڈ میں کابز فورسز چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہیں پانچ اگز سے خواتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا سیکڑوں بے گناہ کشمیریوں کو گریفتار کیا جا چکا ہے کابز ظالم فوج کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی بھی ہوئے مگوزہ وادی میں تمام ترپاوندیوں کے باوجود آزادی کے متوالے حق خودرادیت کے حصول کے لیے کوشنا ہیں وادی میں احتجاج کے دوران مظاہرین نے حریت رہنماؤں کار کھونوں اور زیر حراست کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور آزادی کے حق میں نارے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ نہیتے کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم اور حریت رہنماؤں کو نظر بند رکھ کر کشمیریوں کو جد و جہد آزادی جاری رکھنے سے نہیں رکھنے